ہیک بے وجود ہے تے پنجان دا وجود ہے پائی جن پاڑی ڈیوٹی شڑو ہوگے کیمرہ مین بھائی کیپچر کر رہنے نا بندیاں دیا میں ویکھانا ہونا چاہنا کیڑا بندہ ایک تو لے کے پانچ تک چلنا چاہنا ہے انہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہیک بے وجود ہے تے پنجان دا وجود ہے مرید ہوگے بندہ حضور کیولا ہافجی سرکار دا سادات پاک دا ناکر ہوگے تے پھر انج کر کے بے جائے تے کنتو جو ہیک بے وجود ہے تے پنجان دا وجود ہے ہیک نوے سجدہ تے پنجان درود ہے ہیک نوے سجدہ ہاں جمیل شاہب ہیک نوے سجدہ تے پنجان درود ہے جڑا ہیک نوے سجدہ کر دے تے پنجان درود بھیج دے ہاتھ ملت گا کی ایک باری سبحان اللہ بولے میں نو پتہ لگ جائے ارے ساجد بھی بیٹھے ہیں اور نبی پاکی بارگاہ کے چاننے والے بھی بیٹھے ہیں میں پھر شیر دینا چاہنا ہیک بے وجود ہے ایسے ایک شیر اور میرا ذہنہ چاہ رہے ہیں اور سن لو بڑے عدف دے نال خلوص نال محبت نال پیار دے نال بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مربانی تُسی تے سفید داری دینا لگ گیا آگئے ہو تے میں تُسی چل کے آئے ہو این جی اگر ایک بابا پہ جاند ہے تے پیچھے مولا علی ہے سبحان نماز دا بھی اللہ ہو گیا تے نماز لیٹ ہو گئی جماعت کھڑی علی پاک لیٹ ہو گئے علی پاک لیٹ ہو گئے سانیا رشاد فرمایا یا علی سرکار نو میرے آقا کریم نے فرمایا علی آج نا جی علی پاک نو میرے نبی پاک نے فرمایا آج تاخیر ہو گئی دیر نال کیوں آئے ہو اور سونیاں میری اگے گے جڑا جا رہا سی او دا مذہب تے مسلمان نہیں چاہنا لیکن وال جی تیزا دیس جی بسم اللہ میں تھی کھڑا اور لگا جی تے میں ایک شیر دینا چاہنا کہ ایٹ ہوئی توڑے شیر دوں توڑے علی پاک لیٹ جی بسم اللہ نادے علی جو آگیا میری زبان پر جو علی والا ہے میں اپنا موضوع شروع کر دیتا ہے انہوں نے تنوں پتہ نہیں ظاہرہ دینا اکران دا اس میں نے تاڑی سبحان اللہ چاہی دیے سبحان اللہ چاہی دی بڑی مہربانی بہت شکریہ بڑی مہربانی کہ نادے علی جو آگیا میری زبان پر جبریل مسکرانے لگے آسمان پر پچھلا سفر تھا میں گھنے دا ہی نہیں بڑا سفر چلو کوئی نہیں لنگ گیا زفروال تو لے کے ایتھو تاک کدھی اینج کدھی اینج کدھی اتھے کدھی تھلے اپنی گھڑی چے بندہ پانچ سی وری وجد ہے ہے لیکن میری دعا اللہ کرے جڑا ہون نہ بولے وہ دے دس گھڑے زفروال دے لگڑا پتہ لگ جے کملا کمیں بولی دے بڑی مہربانی بہت شکریہ نبی پاک دے جشنے چاہے ہو جڑا حضور دے جشنے چاہے ہو ایک وری ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولے میں ناکڑی دے ہاں سبحان اللہ پھر بول پھر بول تصویر دے میں تصویر داکھے ایک شیر دن لگا تیرا دل کرتے بولی یہ لگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں سبحان اللہ آجا تسی بھی سوچ رہے ہو کہ ایتھو بندے سبحان اللہ نہیں کہندے اینجن یہ کردے ہیں ایتھو نہیں بول دے میں ہاتھ جوڑ کے حقاں گا جناب تسی بولو میری کانڈ تے ہاتھ رکھو تو میں نا دے سینے جو جاں کانڈ تے ہاتھ رکھنا بھی یہ کچھ یہ بھی گانڈ لے مولا ایلیٹ آرہے نہیں تے جنگل چلا گئی اگ ایک چھاپ پڑیا آپ دی آستی نچ ایک بلی اٹھی آپ دی اتھے کانڈ تے آکے ایتھے موٹے ہاتھے بیا گئی آپ نے آکے تھی تی پوچھا ساپنو فرمایا بار نکل آنے کے آدھے تے ڈنگنا ڈنگانگا آپ نے فرمایا نکل بلی ہاتھ جوڑ کے اپنی پولیچ اپنی پولیچ سونیا اجازت دے انہوں دسانہ کمیں ڈنگی رہے اے بیکیا جے میں انہیں تاڑی سبحان اللہ لے لڑی جے جاگ رہے ہوئے توجہو سونیا اجازت دے ہو میں انہوں دسان کمیں ڈنگنے او بھی مولا ایلیٹ آرہ آپ نے اشارہ فرمایا بلی نے مو پاکے سپنو گچی تا پکڑ کے کرتا تا پکڑ کے اے جو چھانکے مار ریا مولا ایلیٹ نے بلی دے رکھیا کانڈ تے ہاتھ آپ نے کی تا پیار اے ساڑے چودہ سو سال ہو گئے پتہ نہیں ہو بلی کی تھے اوہ دین نسل کی تھے لیکن صدقے جاوہ مولا ایلیٹ یا سمجھتا ہوں اللہ دی صدق قسم چارے پیر بن کے آج دی بلیٹ اسمانہ تو تھلے سٹ او کانڈ پاہر نہیں دکھے گی پیارہ دے پاہر دکھے گی اور جیتی کانڈ دے ہوتے مولا ایلی ایک واری ہاتھ رکھتے ہوئے چودہ سو سال تے لے کے آج تک کسے پلی دی کانڈ نہیں لگ سکتی تمہیں ایلیٹ نہ دے ہاتھ جا تیری کی میں کانڈ لگ سکتی ہے اللہ اللہ مان بول میرے نال یہ لاکھ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ لاکھ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ہم فقیروں کا ملتا ہے شجرہ ان سے جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں جن کے جوتوں میں کئی تاج جن کا عقیدہ ہے یہ تاج حافظی سرکار کے قدموں میں ہے پھر سید جبات رکھا جی قدموں میں ہے دادا حجویری کے قدموں میں ہے ہاتھ ریچے نہ رکھے ہاتھ بلاند کر کے زبان اللہ بولے مجھے پتہ دے گے پھر بول پھر بول تینوں پتہ نہیں زہرہ دے نوکران دا تینوں پتہ نہیں زہرہ دے نوکران دا کہ بھلا آپ صاحب اے ہونے آپ بیکھ لیا جے میں ایک کھاں باندھی بھی کر لیا بھائی نواز صاحب توجہ میں بھائی بولا صاحب اے میرا جملہ یاد رکھو میں کی دینا چاہنا میرا عرفان بھائی اے جملے تو بول پڑھنا تسی سارے میں اکھاں باندھی بھی کر رہی ہیں تساں بول پڑھنا تینوں پتہ نہیں زہرہ دے نوکرانا چلو ایک نوکر تمہیں آگاز کرنا چاہنا نائیں حضرت دسان کون سلمان فارسی اے تھیک میں شیر لیا نا تسی لفظہ انہوں سمجھنا لے لوگو ہوا مرید کی بلا عفو جی سرکار دے تو تانو لفظہ نہ پتہ نہ لگے لیکن جملہ یاد رکھو میں کی کہنا چاہنا مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے یہ کون ہے جو فر فر فارسی بولتا ہے کچھ نہیں آتا ارے ایران سے گیا نام ہے سلمان فارسی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اپنی پونی میں گفتگو کی ایک یہودی ترانسلیشن کر رہا ہے کہندہ سونے آن یہ تانو برا پیا کہندہ ہے حضور نے فرمیت چوپ ہوئے بڑا نہیں کہا رہا اپنی تاستانے محبت سنا رہا ہے تلو جو رکھنا ابھی حضرات کو اور بولی بول رہا ہے نبی پاکن بھی بول رہے ہیں میرے آقا نے جو نظریں اٹھائیں حضرت جبریل آئے حضرت جبریل آ کے کہتے ہیں سونا اللہ کہتا ہے سلمان سے کہہ دیجئے آنکھیں بات کرے مو کھولے آنکھیں بات کی گئی مو کھولا گیا جنابی دبریل نے اپنا لعاب سلمان فارسی کے موں میں ڈالا وہ بندہ جو کھول فارسی وہ رہا تھا آجربی وہ رہا ہے پوچھا گیا کیوں حواضہ اچپ تینوں پتہ نہیں دہراد نوکر تینوں پتہ نہیں دہراد نوکر تینوں پتہ نہیں دہراد نوکر بن کے بیٹھے ہیں میرے کھول قسم لے لو تسیل ساتھ دے ہوگے تین میں اگر نات خان تو قبل پانج منٹ لاما گا ورنہ اسے کلامتے وائنڈ اپ کر دیاں گا لیکن میں انہوں ہاتھ دھو دا چاہی دا ہے جڑا بی بی پاک دا نوکڑے میں اتنی تو انہوں کہہ رہے ہیں گو میں اتنی کہہ رہے ہیں کھلو وہ مرنوں جتھے جانا ہوں سائیہ دے میں تو اس بندے دن لال مخاطبہ جڑا سیدہ زہرہ پاک دا نوکڑ بن کے بیٹھے ہیں ہاتھ اپلاد کر کے بولے گا تینوں پتہ نہیں زہرہ دے پھر بولو تینوں پتہ نہیں زہرہ دے تینوں پتہ نہیں زہرہ دے تینوں پتہ نہیں زہرہ دے تینوں پتہ نہیں سیدہ زہرہ دے نوکڑا مرے پرادر اکبر عالم شلام دے عظیم آواز بیہا تارک محمود روفی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لارے ہیں یقینا اینہ تو متھے تو لکھے ہیں تینوں پتہ نہیں زہرہ دے نوکڑا میری تو گٹی دی پیک سکریٹ تے لکھے آئے تو انہوں پتہ نہیں ظاہرہ دے نکل آتا ہے میں جتے لیانا چاہنا قبلہ تشریف لا رہے ہو میں دل دیا تھا گرائی انہال خوش آمدیت کہنا سونا پڑھنا لے لوگ اچھی بولی علے بول لے علے لوگ محبت والے بول بولر والے لوگ اللہ نے جنہوں بڑی آجتہ نال نواز ہے بڑی محبت نال نواز ہے بڑے مقام نال نواز ہے انشاءاللہ اور جناب عزت ماب عالم سلام دی خوبصورت آواز شہریف عصر آباد تو تشریف لے آئے میرے بلکل گوانڈی جناب محترم محبت صاحب میں دل دیا تھا گرائی انہال خوش آمدیت کے ناساتھ بسم اللہ جی آئے انہوں جناب لو جی اتھا ہی نوکری مزید تینوں پتہ نہیں ظاہرہ دے نوکر آنے صدقے جامعی سے تسیہ آجو تمہنو باہر ہو ایک ور ہی بولو تینوں پتہ نہیں ظاہرہ دے جڑا نوکرے بولے کیمرمن بھائی کیمرہ گھما کے اس منزے دا ہاتھ کیپچر کر یہ دا کید ہے تینوں پتہ نہیں ظاہرہ دے تینوں پتہ نہیں ظاہرہ دے تینوں پتہ نہیں ظاہرہ دے تینوں پتہ نہیں سیدہ ظاہرہ دے نوکراندہ ایک چلے آ تینوں پتہ نہیں ظاہرہ دے نوکراندہ تینوں پتہ نہیں ظاہرہ دے نوکراندہ تینوں پتہ نہیں ظاہرہ دے نوکراندہ کیوں نبی دی بیٹی نیاب ظاہرہ میری اکلت ہے سلائے علی سوالے جواب زہرہ تیرے عرق جمند پھلنوں سلام کر دے گلاب زہرہ کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی زہرہ ہے قلی جس نے حسین اور حسن پھول تینوں پتہ نہیں زہرہ دے تینوں پتہ ہی نہیں سیدہ زہرہ دے نوکرہ دا جناب فروکی آزم کی بارکہ دے بچ مدائن دے کچھ لوگ آگئے یا عمر گورنر ٹھیک نہیں گورنر بدلو حالات کشیدہ ہو گئے آپ نے حضرت سلمان فارسی دی نیوٹی رائی اس باب دی عمر بہت زیادہ سبیت بال تاری مبارک سبیت بلکا نبیاتیں چھکے یہاں بٹیری عمر دا کون سلمان فارسی گورنر بڑھ کے جدہ مدائن دے پہنچے لوگ کا نے اڑایا مزاق یہ بابا کی کرے گا جدو آپ نے تکھیا یہ میرا مزاق پہ رواندن آپ نے مدائن دے چوکٹ کھلو کے ایک کتے نوی سارا کی تا کملا کتا آیا قدمی آپ نے لائی ڈیوٹی اور سارے کتے لاب کے لیا سارے مدائن دے کتے جناب سلمان فارسی دے قدمی آ دکے آپ نے فرمایا ڈیوٹی کرو آج تو بعد رات نو چوری نہ ہوئے وہ لوگ جو کل سلمان فارسی کا مدائق اڑا رہے تھے قدمی ڈیوٹی کے دن بابا تیرا دعرف کیے جس کے اشاروں کو مدائن کے کتے سمجھ گئے تیرا مقام کیا ہے آوازہی چپ تو انہوں پتہ نہیں دہہرہ دے نہ کرنے تو انہوں پتہ نہیں سیدہ دہہرہ دے نہ کرنے اللہ تو انہوں سادہ سلامت رکھے یہ پینڈی ایسا ہے جدہ نہ ہی بڑا پینڈے تے بڑے پینڈا لے ہو بندہ کے چودری دی غلامی کر کے وڑا نہیں ہوندہ اوڈہ ہوندہ جدہ سیدہ دہہرہ دی غلامی کرنے بس تینوں پتہ نہیں سارہ دے نہ کرنے ایک جواندہ ہو گیا بیا میرے یہ پینڈا بیٹھئے میں گلت تفصیل نہیں کرنا چاہتا جی تو بیا ہویا تو کمرہ روس ہی چھ گیا تو کاروالی بی بی کہنے اے توں قرآن آن دے ہی مانا کہا ٹھولے مائیے ہندے ساری زندگی قرآن پڑی ہے ہی نہیں مانا کہا پھر میں آتے حضر قرآن چھل پہلے یاد کر کہتے پھر تیری میری گل بات ہوئے گی لیکن توجہ اکھان دیا تھرو تیز ہو گئے سویرے دین چڑھے ہندے کہا بابا جنگا ویا کی تا ہی اوکھے پینڈے پاس چڑھے ہی وہ قرآن پڑھ دیئے تھے میں نے دھولے یا دن میں کی کرانا انہوں نے کہا چلے پتر مولوی صاحب کو مولوی تھا خوشک اگلا پڑھاوے تھے پچھلا پول جاوے پچھلا یاد کراوے تھے گھن پول جاوے انہوں نے کہا بابا جیب قرآن نہیں یاد ہندہ فرمایا پتر چپ کر جا چل باب فرید کو باب فرید دے قدمی آنکھے اور جوان بیٹھا ہے توجہ بابا صاحب زوت علمبیانے اکھن یا تھوٹکے فرمایا پترہ روڑنا کیوں ہیں حضور قرآن بھول جاندہ ہے آپ نے فرمایا نماز پچھے پڑ گئی انہیں نماز پچھے پڑی آپ نے سلام پھیریا وہ جو کل قرآن بھولتا تھا آج قرآن کا کاری ہے لوکا نے پچھے آ وہ قرآن کی تھوں پڑے آئی اکھن باب فرید کو فرید کون نے تینپتہ نہیں ظاہرہ دے تینپتہ نہیں ایک واری ہاتھ اٹھا کے کہہ دے تینپتہ لگ جائے کیبنا حضور حاپچی سرکار دے ناکر بیٹھے ہو پیر سہیے جماعت علی شاہ سرکار دے ناکر بیٹھے ہو ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ ملاد کر کے ایک واری ٹل لگا کے بول تینوں پتا نہیں زہرہ دے سانی کملا تن کو پتہ ہی نہیں سہرا دے نو کرنا دا اے چلے آنے پتہ ہی نہیں سیادہ جہرا دے نو کرنا دا تن کو پتہ ہی نہیں سہرا دے نو کرنا دا اے بابا فرید ریٹ ریت تکی پتے بیٹھا ہوئے تو کولو چھوٹے چھوٹے بچے پانی دے مٹھ کے لائکے لنگا آپ نے کہا ہے پتہ کتھے جلے ہو بابا جی پانی فر ایک تھوں فر لو کاؤڑے فرمایا بھرنا تو آجا کم مٹھا کرنا فریدہ کم پانی پھرکے جو دلپ یادے قدمہ چرکھیا آپ نے قرآن دیاد پڑھ کے پانی نلکائی پھوک پانی ہو گیا مٹھا پانا لیا جا استاد پچھدائے شویرے جانتے سو شامی آتے سو مونیاں گئے ہو مونیاں آگئے ہو کاؤڑا لائے ہو نئی استادی کاؤڑا تھا کروا تھا بھوک لگیئے مٹھا ہو گیا اے کے نے کیتا ہے مٹھا شکر پائیئے نہیں گوڑ پائیئے نہیں اے کیا کیتا ہے مٹھا باب فرید فرید کونے تینوں پہتانی زہرہ دینا کرنا تینوں پہتانی زہرہ دینا کرنا دا اے بھی کل یاد رکھے آجے آج کل کو جو لوگ ایسے نے دوبارہ آنکھ کھول لیئے اے کادیاں یا کمینیاں کتیاں دوبارہ نوجوانہ نوبرگرالن تنویزہ دے دیانگے جوان شادی کر دیانگے تیری جس ملک جانا چاہنا ہے انہی گھر یاد رکھیں خدا کی زد کی قسم جسم کہیں سا بھکتا ہے تو بھک جائے ایمان نہیں بھک سکتا ایمان نہیں بھک سکتا اے وڈی عید والے دن وڈے پینڈا لے ہو اڈی وڈی محفل سجا کے وڈے ہوندہ کردار دا کیتا جے آخری بندے تک عظیم لوگ بیٹھے ہو ایسے ہالکوٹ تیناروال جو نکل کے بہتریاں تھوں بجیدو کادیاں نی کمینہ لاہورچ گیا انہی نبوہ دا کیتا دعویٰ دیوبندی اہل عدیز ہر فرقہ ہر فرقی ہر اکی دے والے نے دلی دیتی بھائی مان منیاں نہیں وڈی آگئی گولڑ دے تاہی دار دے ایڈیا وڈا میں نہ لے آئے ایڈیا وڈا میں نہ لے آئے واری آگئی محطت سے گولڑا آلہ حضرت پیر سید میر علیشہ سرکار رحمت اللہ لہدی آپ نے برمائے میدان اچھا آہ تم ہی آتھ چا تو میں ہی آتھ چکنا انہوں کس نے جا کے در سو میدان اچھا نہیں بڑے ہی سو نہیں مولا علیدہ پتری مولا علیدہ نہ جائیں میدان اچھا انہوں نے کہا ایسا جانے ہی نہیں ہسی نمی کل کر چھڑ لیں انہوں نے کہا کی انہوں نے کہا جا کے آنکھو دوسری سورہ فاتحہ لکھو نامی لکھنا جیڑا عربی دے پر تفسیر صحیح بیان کرے گا صد مد زیر صبر کھڑی پیٹ جسم آیت ستھی ستھی لکھے گا تفسیر مکمل کرے گا اس کا رسول آخری رسول ہوگا جدو سنیڑا پر جنب پیر میرے نشاہ کے آپ نے فرمایا منشیدہ منشیدہ آگیا چلا آج ہاتھ نہیں لکھے گا یہ میرا کاغد ہے میرا کلم ہے تو بھی کاغد رکھ اوپر کلم رکھ جس کا کلم بغیر ہاتھ کے لکھے گا اس کا رسول سندہ رسول ہوگا اس کا رسول آخری رسول ہوگا حضرات زیوکار پیر سید میرے علی شاہ سرکار سے عطاولہ شاہ بخاری نے پوچھا شاہ جی یہ ہاتھ نہ ہو تو یہ لکھتا ہے یہ نہ ہو تو یہ لکھتا ہے یہ نہ ہو تو یہ لکھتا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہ لکھیں اس کا کلم کیسے لکھے گا فرمایا جب تینوں پتہ نہیں ظاہرہ دے ناکراندہ تینوں تینوں پتہ ہی نہیں سیدہ ظاہرہ پاک دے ناکراندہ کیوں نادی علی جو آ گیا میری زبان پر جبریل مسکرانے لگے آسمان پر منکر کی کیا مجال میرے گھر میں یا گھسے نادی علی جو لکھا ہے میرے مکان پر نادی علی جو لکھا ہے میرے مکان پر چلے آ تینوں پتہ نہیں ظاہرہ دے ناکراندہ تینوں تینوں پتہ نہیں ظاہرہ پاک دے ناکراندہ چار وجہ سو عمرے دا ٹکٹ ہوئے آخری ناد خان پڑے روشتے سلام پڑھن واسدے حد سلام وال پہنچ رہا ہوئے بانی آنے میں پھلوٹ کے کہاں ماں دی شان سناو ماں دی شان سناو بھئی سارے ماں والے بیٹھے ہو جیدہ ماں دی نال پیار نہیں ہو کیسا مسلمان ہیں وہ کیسا انسان ہیں لکر خدا دی صدی قسم ہر ماں دی شان بادچ پہلو حسنین دی حمید دی شان ہے ٹک ہے یہ دیتے کسے قسم دا فتوہ نہیں ہونا چاہیدہ یہ سلیہ کہ ہجابو اسمت سے اسن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں کلم کی اوپر نقاب دیکھ کر عدب سے لفظ بطول لکھوں تینوں پتہ نہیں ظاہرہ دے ناکراندہ تینوں پتہ نہیں ظاہرہ دے ناکراندہ سورج نہیں چڑھدہ کیوں تینوں پتہ نہیں ظاہرہ دے ناکراندہ حضرت بیٹال صاحب سے پہلے جنت میں جائیں گے کیوں تینوں پتہ نہیں ظاہرہ دے ناکراندہ فروکی آزم پاک دا پتر حضرت عبدالدہ ہی بنے اومر کھیلن میرے حسین پاک دینال تی ادھروں بس نفی شریف دے گچ جناب فروکی آزم خطبہ پہ دین تی حسین فرمان اے جڑا منبر دے بیٹھے ساڑا گلام ہے شام نے روٹی کھان دیاں اتر اپنے 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 آکھے اببا جی آج جو منظر عجیب تھا کیوں ہے پتر حسین پاک نے فرمایا اے تسی ساڑے غلام جال ہی کھوا کے لیا میرے انتقاض بات وہ چٹھی وہ رکا وہ میسج وہ سنیڑا وہ محبت نامہ وہ اقرار نامہ وہ معاہدہ وہ اسٹام میرے سینے تراکھ دینا ریشتے پچھن گئیں تنہا کہا دیں گا تہنو پتہ نہیں زہرہ دے ناکڑا حضرات عزیبہ کار اللہ آپ کو صدا سلامت رکھے بہت حسین محول میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بار ہی اے پتر چپ کرے گا آخری بندے تک جس نو جدا کیتا ہے کہ میں ناکڑا سیدہ زہرہ پاکڑا ایک اور ہی ہاتھ ملاند کر کے ٹل لگا کے میرے نہ بولے گا تہنو پتہ نہیں زہرہ دے پھر پھر بولو پھر بولو میں نو پتہ پڑے پڑے زیمیدار بیٹھے ہو وی وی مربیان دے مالک بیٹھے ہو لیکن نوکری دا جملہوں نے بولنا ہے جڑا ویا مربیان والا نہیں ویکھے گا جنتا ٹھکا نہ ویکھے گا آخر بلاند کر کے بولی تہنو پتہ نہیں زہرہ دے تہنو پتہ نہیں زہرہ دے ان سے چند وقت کے صرف پر جانتے ہیں تو جنوب دیں پیار دیں پیر تسار بالان ان کیونکہ ہے جیتے ریتا تیرو پیر پیر ریچ پاکے اس نے پیر بار کردے بردہ ہیں اور جیتے ریتا ہے کہ تھر بڑھ جانتے ہیں یہ خلی بڑھا میں زیادہ ہی دیں ہی بیوی اس سے بیدا ختون پی لگے بابا کی پی کرنا ہی جنت کے کوتھے ہیں ویچنے ویچ دیں گے کی لانا چاہے ایک درم منگیا لے بابا دیکھے کمیں بی بی چک سکتی ہے اگر چکے گی تو ٹھہ جائے گا لے کے رات رہا گئی حرور رشید خواب بکیا جنت محل نے ایک مالتے بی بی دنائے اندر جان لگیا انہوں نے کہا کدھر آئے ہو انہوں نے کہا جناب ساڑا ہے میری کاروالی دنائے انہوں نے کہا کہا رہا نہیں دے تیرا نہیں آنکھ کھل گئی کتھوں خریدیا ہی حضرت بحلول کل ایک داستان محبت اگر چلتی گئی تو میری زندگی ختم ہو جائے گی اللہ کرے اللہ کرے یہی جملے کہتے ہوئے زندگی ختم پذیر ہو قبر میں اتارا جاؤں تو سامنے فرشتے آکے پوچھے اور دس کاؤں نے تو میں بھی کہا دیا ہی صدقے جامعہ بڑے عظیم لوگوں بڑی محبت والے لوگوں بڑی عقیدت والے لوگوں میرے عجد ایوان دے اگلے سنا خان جناب محترم اس تو قبل کہ میں انہوں نے دعوت دیا محمد زیشان صاحب ابو سہبی سے تشریف لیا رہے ہیں میں دل دیا تھا گرہ رہی ہیں ایک ورے میں جو دعا نظر تین گھنٹے ہوتے بیٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے جناب اکھا ساکھا ہو کے ائرپورٹے وہ تشریف لیا رہے ہیں میں انہوں نے دل دیا تھا گرہ رہی ہیں خوشان دیدہ کہاں گا ایک ورے پھر اپنی محسن شہر فیصل آباد تو تشریف لیا ساڑے حسین مہمان سنا خان بے نیاز نے بڑی انستانہ نوازے ہیں کیوں نوازے ہیں کیوں یہ نوازے ہیں میرے کوئی لفظ نہیں لیکن نصیر ملد دا ایک شہر میں نویاد ہے وہ فرمادے نے شافیق و علیل کون کر سکتا ہے سخیق و بخیل کون کر سکتا ہے جسے وہ عزت دینا چاہے نصیر پھر اسے زلیل کون کر سکتا ہے یہ عزتیں دربار مصطفیٰ کا صدقہ ہے جتنے اب آپ تشریف فرما ہیں اللہ ان کی عزتوں میں مزید نکار پیدا فرمائے جتنے حضراتی نیچے تشریف فرمائے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ ذات پات حسب نصب کے لحاظ سے نجانے سارے مجھ سے افضل ہو لیکن مجھے اس لیے یہاں پہ کھڑا کیا ہے کہ میں حضور کا سنا خان ہوں نیچے بیٹھ کر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ امامنا کے لال کے نوکر ہیں امتی ہیں ہمارے تنزیل صاحب کے لیے کہ آپ دعا فرمائیں تنزیل ہی تھا نا نام ان کا تنزیل قادری صاحب ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی اعتاف فروائے اور پورے گاؤں کو میں سمیم قلب سے مبارک بات دشکرتا ہوں شہر فیصل آباد سے تشریف لائے ہمارے مہمان سنا خان عزت باب میاں تارک محمود روفی صاحب اور آپ کے ساتھیوں سے ملتمس ہوں وہ اپنی حاضری پیش کریں گے شہر جی کے بلند بہت شکریہ انشاءاللہ اکیس تم نعرہ تکویر ہتاری صاحب نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیزاری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ دونہ ہاتھ بلند کر گئے لبائک 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 لبائک